نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی دوبائی کے بارے میں جی ہم بھائی پوری آبودہ بھی مان لیجئے پھر ویوئی کے بارے میں بات کریں گے فلائٹ کے بارے میں ٹگٹ کے بارے میں ویزٹ ویزا والے جو لوگ کس طرح سے جا سکتے ہیں اس کے ریلیٹیڈ بھی ہم بات کریں گے پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے بھائی سرٹیفیکٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے ویکسن والے میں ایک اچھی نیوز آئی ہے ڈیٹیل سے پورا ویڈیو دیکھئے اچھا لگے تو بھئی لائک شیئر ضرور کریے چینل ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے فیس بک پیچ والی فیس کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو بھی اسے ریلیٹڈ نئی نئی اپڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو بتا دوں بھائی سب سے اپورٹن نیوز آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ابھی تک جو کرونا ویکشن دیکھیں دوبائی سرکار جھٹکے مارتی ہے اچھے بھی مارتی ہے اتنے دن بورے لگ رہے تھے ابھی اچھے اچھے یعنی اچھی نیوز آپ لوگوں کے لیے نکل کے آ رہی ہے آج کی جو نیوز نکلی ہے ایک ستمبر کی جی ہاں تو اس میں میں بتا دوں آپ کو جو ویکشن سرٹیفیکٹ آپ کو دو ڈوز لگوا کے لے کے جانا ہوتا تھا وہ چکر ختم ہو گیا جی جنجٹ ہی ختم ہے آپ سے کوئی ریکوائرمنٹ یا ائرپورٹ سے کوئی چیک نہیں کریں گے کہ آپ مینیٹری آپ جو ویکشن کا جو سرٹیفیکٹ دکھاؤ گے تو ہی آپ کو دوبائی میں انٹریگ ملے گی ویجیٹ ویزا والوں کو ایکس ویجیٹ کوئی بھی ویزا دارک ہو ان کے لیے بڑی اچھی نیوز میں مان سکتا ہوں کہ آپ ویجیٹ ویزا والے ابھی ایک آپ کو پتا ہے تیس ستمبر سے تیس اگر سے ویجیٹ ویزا سٹارٹ ہو گئے اس سے پہلے ورگ جو ریزنسل ویزا تھے وہ بھی سٹارٹ ہو گئے جی ہاں تو وہ سب لوگ اب ویکشن کی پہلے تو بولا بھئی ڈوزر کی ریکوائیڈ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کہیں سے بھی آپ لے کے جاؤ ابھی کی جو نیوز نکلی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے ویکشن لگی ہے تو بھی اچھی بات ہے نہیں لگی ہے تو بھی بھائی آپ سے جو ویکشن کا سرٹیفیکٹ ہے وہ نہیں مانگا جائے گا نہیں پچھا جائے گا جی ہاں لیکن اس کو آپ اچھی بات ہے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ ضرور آپ لگوا لیں ویکشن اور سرٹیفیکٹ پاس میں آپ کے پاس ہونا ضروری ہے آپ کے موبائل میں پڑا رہے گا ایمیل پہ کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ ویکشن سرٹیفیکٹ دکھانا ہماری مجبوری نہیں ہے ہماری ایک اچھی بات ہے کہ بھائی ویکشن لگوایا ہوا بندہ اگر کرونا پوزیٹیو ہو بھی جاتا ہے تو کوئی دکھت نہیں آتی ہے بندہ بچ جاتا ہے زیادہ اس کے فیبرے فٹ نہیں پڑتے ہیں آپ سب کو پتا ہے تو لیکن ایئرپورٹ پہ بتا دوں دوبائی انہیں سرکار نے بھائی یہ نیم بنا دیا ہے کہ ہم بیکشن سرٹیفیکٹ آپ کا چیک نہیں کریں گے چاہ آپ نے لگوایا ہے چاہ نہیں لگوایا ہے لیکن ہاں پیشیہ ریپورٹ فورٹی ایٹ ہورس والا اپورٹنٹ پارٹ رہے گا وہ آپ کے پاس ہونا چیئر اس سے زیادہ اپورٹنٹ پارٹ رہے گا ریپیٹیسٹ ایئرپورٹ پہ جی ہاں ریپیٹیسٹ 6 ہورس والا جو آپ انڈیا میں ایئرپورٹ پہ کراؤ گے وہ زیادہ اپورٹنٹ رہے گا کیونکہ 6 گھنٹے پہلے جس نے ریپیٹیسٹ کرویا ہے پلین میں بیٹھا ہے ان کے تو کرونا نہیں ہوگا تو سرکار کو دیرے دیرے سب دیشوں کو سمجھ میں آجے گئے باتیں دیرے دیرے دیکھئے گلپ دیشوں میں یہی ایک ایسی دیش ہے کہ سب سے پہلے وہ نیم لے کے آتی ہے پھر اور جو پانچ چیار دیش ہیں وہ ان کے پچھے پچھے انہی نیموں کو فولو کرنے لگ جاتے ہیں تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھئے کہ اگر وہی نے پہل کر دی تو اور بھی دیش یہ پہل کرنے والے ہیں تو یہ بات آپ سمجھ گئے کہ ریپیٹیسٹ آپ کو کروانا ہوگا جو ایئرپورٹ پہ 6 گھنٹے پہلے ہوتا ہے جس کی لگ پک 3000 کے سمتنگ اس کی فیس ہے یہ آپ کو دینی پڑے گی اگر بات کریں تو بھائی اتنے دن یہ پابندی تھی کہ دوبائی کے لوگ دوبائی پہ ہی ایئرپورٹ پہ اتر سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس بیزا سارجا کا ہے آبودابی کا ہے راسالالکھہ ماں کا ہے یہ الگ الگ سٹیڈوں کے آپ کے پاس ویزا ہے وہ دوبائی ایئرپورٹ پہ نہیں جا سکتے تھے لیکن یہ آج سے چھوٹ مل چکی ہے آپ کے پاس دوبائی بھی میرات شہ سات میرات ہیں دوبائی کو چھوڑ کے کسی بھی سٹیڈ کا آپ کے پاس ویزا ہے تو آپ دوبائی ائرپورٹ پہ لینڈ کر سکتے ہیں کوئی آپ کے لیے روک ٹوک نہیں ہے یہ آج کی ڈیٹ کا نیا فیصلہ ایک ستمبر کا آیا ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے اچھی نیو جب بہت سارے لوگ بول لیتے ہیں ہمارے پاس ویزا ہے لیکن ہم دوبائی نہیں جا سکتے وہاں کی فلائٹیں بند سسپینڈ ہیں اور دوبائی آپ کو اترنے کے لینڈ نہیں دی تو یہ دکت ہو رہی دی نا آپ کو ابھی مان لو سارجا کے لیے فلائٹیں نہیں مل لیے تو دوبائی آپ جا کے آپ سارجا جا سکتے ہو آپ دوبائی کی فلائٹیں نہیں مل لیے تو دوبائی جا کے کیونکہ دوبائی کی دوبائی 80% دوبائی کی فلائٹیں 20% میں 6 اسٹیڈ اور کمار ہوتے ہیں آپ سب کو پتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے اچھی نیو جب کی آپ کا بیجا دوبائی کو چھوڑ گے کوئی بھی اسٹیڈ کا ہے لیکن آپ دوبائی اتر کے ان اسٹیڈوں میں جا سکتے ہیں آپ کو کوئی دکت نہیں آنے والی ہے جیاں تو یہ آپ لوگوں کے لیے اچھی بات ہے آگے بات کریں دوبائی نے ایک لاکھ گولڈن ویزا ابھی نکال رہے ہیں اور ان کا ایک کمائی کا ذریعہ ایک اچھی بات ہے وہ الگ سے ہم اسٹوپک پر بات کریں گے کرونا کی بات کریں تو دوبائی میں ایک ہزار کیس پرڈے آ رہے ہیں بھائی یعنی ایک گنیت موٹا موٹی سمجھئے کہ دوبائی کی کل پوپلیشن مان لیتے ہیں ایک کروڑ ڈوبائی میں لیکن مان لیتے ہیں کہ ایک کروڑ دوبائی میں لوگ رہتے ہیں ایک ہزار کیس پرڈے آ رہے ہیں ہنڈیا میں اگر ایک کروڑ پر ایک لاہ کیس آ رہے ہیں تو دس کروڑ پہ کتنے کیس آ رہے ہیں то دس کروڑ پہ بھائی کتنے آئیں گے پھر ایک لاکھ کی جو انڈیان جنسن کیا ہے وہاں پہ کتنے کیس آئیں گے ایک لاکھ 35000 یعنی اگر آپ نے کلپولیشن کری کیا انڈیا میں سب سے زیادہ کا سب سے کم کیس آ رہا ہے تو کیرل میں تھوڑا بڑھا ہے ورنہ تو 35000 آنے لگے تھے تو کتنے کم ہوئے گھنیت کے حساب سے دیکھئے ویسے مت دیکھو نا بھائی دوبائی کی 135 کروڑ انڈیا کی پوپلیشن ہے دوبائی کی ایک کروڑ ہے تو اس حساب سے تو 135 دیسوں کو کور کر لیتا ہے انڈیا یہ تھوڑا چی انڈیا میں بھی ٹھیک ہے ماؤل اچھا ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے ویسٹ ویزا والوں کے لیے بھائی آپ کو پتا ہے یہ ہے تیس اگست سے ویسٹ ویزا سٹارٹ ہو چکے ہیں نو اپرویل یعنی اپرویل کی کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے پہلے یہ اپوائے اپوائے کیا حقیقت بھی تھی کہ جو ویسٹ ویزا آ رہے ہیں ان کو بھی اپرویل لینا پڑے گا کوئی لوگوں کی کمنٹ بھی ایسے کچھ میسے جا رہے تھے لیکن ویسٹ ویزا والوں کا کوئی چکر نہیں ہے ویسٹ ویزا آپ کے پاس ہے ٹکٹ آپ کیسے بنواؤ گے کی ٹکٹ بنواؤ گے اس کے پاس چار اٹھالیس گھنٹے گا آپ کے پاس پیچھا ریپورٹ تیسٹ ہونی چاہیے اس کے بعد میں ائرپورٹ پہ کوئی بھی ائرپورٹ سے آپ جاتے ہیں ریپیٹ ٹیسٹ چھے آورس وال آپ کے پاس ویلیڈ ہونا چاہیے جی ہاں بس ہو ہو گیا جی آپ کا کام جیسے آپ دوبائی پہنچ جاؤ گے وہاں پہ آپ کا دوبارہ ٹیسٹ ہو جائے گا آپ اپنے کام یعنی ایک دم ایجی بنا دیا گیا ہے انڈیا سے یا کسی بھی دیش سے دوبائی آپ ویزیٹ بھی جا میں جاتے ہیں کچھ نہیں کرنا ریپی ٹیسٹ والا نا یہ پروسس ایک اکسٹا ہوا ہے باقی تو بھائی یہ تو ایک ڈیڑھ سال سے چلی رہا ہے کی پہلے 96 آورس کے ملتے تھے ابھی 48 آورس کا آپ کو پاس پیچی ریپورٹ ہونے چاہیے باقی سیم ہے تو ویزیٹ بھی جا والے آرام سے جا سکتے ہیں اتنا کوئی پروبلم آلی بات آپ کو نہیں ہونے والی ہے جی ہاں اب ویزیٹ بھی جا والی سٹارٹ ہو گئے سبھی دیش ہوں گے جی ہاں لیکن فلائٹوں کا کنفیوزن ابھی بھی ہے ایرپورٹ آتھورٹی کی طرف سے یا پھر ان کی طرف سے کوئی کلیر نوٹی پیکیشن نہیں ملا ہے فلائٹ سے ریلیٹیڈ جی ہاں تو لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہیں اور آپ ہو سکتا ہے ٹکٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ٹکٹوں کا ایک بار موم اٹھے گا مہنگی بھی ملیں گی جیسے ہی سرکار کی طرف سے کوئی اچھی اپٹیٹ فلائٹ سے ریلیٹیڈ آتی ہے ویزا سٹارٹ کی انہوں نے گوشنا کری ہے سب کو پتا ہے لیکن فلائٹ کی ان کی طرف سے ان کی طرف سے کوئی میسیج نہیں آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی سرکار کی بھی ویزیٹ ویزا والے کی فلائٹ یہ ہے آلانکہ فلائٹیں تو سٹارٹ ہو نہیں ہے کوئی ٹینسل والی بات نہیں ہے لیکن فلائٹوں کا تھوڑا سا جو لوگ ہیں جو ٹکٹ کو کروا رہے ہیں جو اجنسی ہوتی ہیں وہ بھی تھوڑا سا ویٹ کر رہی ہیں کہ بھئی سرکار کی طرف سے کیا نوٹیپی کسن ہمیں ملتا ہے تو اچھی نیوز آج کل میں ہو سکتا ہے آج شام کو مل جائے کل صبح مل جائے اچھی نیوز اپنے کو ملنے والی ہے ٹینسل نینے کی ضرورت نہیں ہے ویزیٹ ویزا والوں کا جی ہاں آلانکہ یہ سرکار کی ہم گلتی اس لیے مان سکتے ہیں کہ سب ہی دیشوں کے جن کے ویزا بنتے سب کے ویزا اوپن کر دیئے یعنی سرکار نے اپنا خزانہ اوپن کر دیا آؤ جی بیجے لوگ پیسے ہمیں دو فلائٹوں کا ابھی تک کوئی اپڈیٹ سرکار کی طرف سے اپڈیٹ آیا نہیں ہے تو اس یہ بجے سے تھوڑا سا کنفیوزن ہے دیکھتے ہیں ابھی تک کیا اپڈیٹ آتی ہے فلائٹ اب ایک بار بک نہ کریں تو اچھا رہے گا آپ کے لیے کیونکہ یہ ایک بار بھائی مہنگی آنے والی ہے مان لیجیے فلائٹ کل سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس سے دس سے پندرہ دن بعد کی بک کریں تاکہ آپ کو ٹکٹ کم پیسے میں لگ بگی مان کے سلیے سالیس پرسنٹ کم ٹکٹ ہو جائے گی جس ٹکٹ ٹکٹ کا آپ کو بیس ہزار دینا ہوگا وہ ٹکٹ آپ کو ہندرہ پرسنٹ پندرہ ہزار کے سمتنگ مل جائے گی ٹکٹ اور اچانک سے بک کرو گے تو بھائی ٹکٹ مہنگی آنے والی اس بات کا آپ کو دھیان میں رکھنا چیئے تو خاص طور سے یہ اپڈیٹ آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنی تھی بھائی ورک پرمیٹ کا ابھی تک کوئی اپڈیٹ ہے نہیں نیا جو ورک پرمیٹ ہے ان کا کوئی اپڈیٹ ابھی تک نہیں ہے تو بس ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چیزان کرے کے ساتھ جہیں جے بات